اسلام علیکم کیسے آپ سب میں ہو جیا اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل جی اب آج آپ سب میں کیا شیئر کرنے جا رہی ہوں چلیں گیس کریں نہیں رہنے نہیں میں بتاتی ہوں آج میں آپ سب شیئر کرنے جا رہی ہوں کرکٹ کے بارے میں کچھ آج کل کرکٹ کی گیمہ گیمی ہے ہر طرف اور ہر کوئی کرکٹ میں بڑا بیزی بھی ہے اور زائر سی بات ہے مزہ بھی آتا ہے دیکھنے میں سو انٹرسٹنگ اس لی بھی ہوا ہے کہ پاکستان آج میں جیت رہا ہے سب سے جیت کیا ہے الحمدللہ اور اس لیے پھر انٹرسٹ زائر سی بات ہے زیادہ ڈویلپ ہو جاتے ہیں تو کل پاکستان کا میچ ہوا ایک ایسے کنٹری کے ساتھ جس کا نام لیتے ہوئے جس کے بارے میں کم لوگ جانتے ہیں بہتا ہے کم لوگوں نے اس کے بارے میں پڑھا ہے اور جس کے نام لینے میں جب ڈونلڈ ٹرم کی میٹنگ تھی گانا کے پریزیڈنٹ کے ساتھ تو دو بار اس نے اس کا نام لیا اور غلط تھی ڈونلڈ ٹرم نے بھی کہا مجھے بھی لینا نہیں آتا سچی میں مجھ سے بھی نہیں لیا جاتا میں بڑا مشہل سے اس کا نام لیتی ہوں بہت یہ لے لیتی ہوں کوشش کرتی ہوں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کس کے بارے میں بات کر رہی ہوں جی کل پاکستان کے میچ ہوا تھا سیکنڈ نومیبر کو نامیبیا کے ساتھ نامیبیا کون سا کنٹری ہے یہ ساؤتھ افریقہ کے کنٹری ہے اس کے بارے میں تھوڑا سی آپ لوگوں کو بتاؤں گی اور اس کی ٹیم کے بارے میں بتاؤں گی کانڈلی سب سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹس پر بھی رائے کا ازار ضرور کریں تھنکس پھر سٹارٹ لیتی ہیں اچھا نومیبیا کے بارے میں نمیبیا یہ کنٹری کا نام ہے لینا تھوڑا پرونانس کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے لیکن پھر بھی چلیں ہم کرتے ہیں کوشش اس کی جو عبادی ہے وہ 25 لاکھ ہے یعنی کہ 2.5 ملین اس کی عبادی ہے اور پاکستان کے عبادی جو ہے وہ 2 کروڑ ہے پاکستان سے اس کا مقابلہ کیسے ہو سکتے ہیں مہممیہ پاکستان کے عبادی اتنی زیادہ ہے ماشاءاللہ سو وائلڈ کب کوالیفائنگ راؤنڈ میں ایک ٹیم نے نیدرلینڈ اور آئرلینڈ جیسے ٹیموں کو ہرا کر پہلی مرتبہ سپر ٹویلڈ مرالا کے کوالیفائی کو کوالیفائی کیا پھر اس ٹیم نے ورلڈ کپ کے اپنے پہلے ہی میریج میں سکارٹلینڈ کو بھی شکست دے دی تو گویا سب کے لئے حوشہ اور خبردار کا سائرہ بجھنے لگا ایسا ہوتا ہے پھر 2 نومبر کو پاکستانی ٹیم سے کھیلنے کی باری تو پاکستانی کے خصوصی دلچسپی نمیبیا کے ایک پلیئر ڈیویڈ ویزا میں تھی یہ بڑا چھا ان کا پلیئر ہے یہ وہی ڈیویڈ ویزا ہیں جو اور کافی ٹائم اپنی جہرانہ بیٹنگ کا مظاہرہ بھی کر چکی ہیں پہلے آپ کی دیجسپی کے لئے یہ بھی بتاتی چلوں کہ ماضی میں ماضی کریم میں یعنی کہ کچھ ٹائم پہلے جنوبی افریقہ کی نمائلی کرنے والے ویزا آج نمیبیا کی جانب سے کھیل رہے ہیں تو ان کے والد اس ملک نمیبیا میں پیدا ہوئے تھے اور جب ویزا کو ورلڈ کپ نے کلیے اس ملک کے کے ٹیم کی نمائلی کی دعوت ملی تو انہوں نے بخوشی قبول کر لی نمیبیا پرائی آسم پرائی آسم افریقہ میں ہیں افریقہ کے ایک ریاست ہے 31 years ago 1990 میں جنوبی افریقہ سے الادہ ہوا اور ازاد ہوا یعنی خود کو اس نے ازاد کیا تھا پہلے یہ جنوبی افریقہ کا ہی حصہ تھا تو اس سے یہ ازاد ہوا اور اس سے پہلے سے ساؤتھ ویسٹ افریقہ بھی کہا جاتا تھا آپ لوگ نے کہیں انگیز کے بارے میں پڑھ رہا ہوگا جن لوگوں کو جیسے مجھے دنیا سے لوگوں سے ان چیزوں سے انٹرسٹ ہے تو میں اس کے بارے میں جانے ہی کوشش کرتی ہوں تو ہو سکتے آپ میں سے بھی کسی کو بھی کبھی کو انٹرسٹ ہوا ہو تو آپ لوگوں نے اس کے بارے میں سنا ہو یا دیکھا اوپڑا ہو مجھے اکلی ہسٹری سے بہت لگا ہوا ہے چاہے اسلام کی ہو دنیا کی ہو ملکوں کی ہو قوموں کی ہو کسی بھی چیز کی ہسٹری ہو تو مجھے اس سے بہت لگا ہوا ہے میں اس کو پڑھا کرتی ہوں سنا کرتی ہوں اور اس میں انٹرسٹ لیتی ہوں تو اپنے اپنی شوک کی بات ہے تو نبی بیہ کی بارے میں آپ کو واپس تھوڑی سی انفرمیشن دے دوں کیا کل اس کا میچ ہوا پاکستانگ ساتھ اور اس کے بارے میں بہت سارے لوگ نہیں جانتے ہیں میں ان کے چلنے چھوٹی سے چھوٹا سے اس کے اوپر ویلاؤگ بنا کے آپ لوگ ساتھ شیئر کر دیا جائے تو جے ہو جی یہ جو لڑکا جو کلپ کھیلا اور اس نے جب ویزا جو لڑکا ہے اس کا نام ویزا عجیب سا نام ہے لیکن اس کا نام جب ایسا ہے تو اب کیا کریں تو اس کو خوشی ہوئی کہ اس نے انمائلگی کرنی ہے اس کی اور کاروبار کے لحاظ سے کاروبار کے لحاظ سے نبی بیہ جو ہے وہ سکس پرسنٹ جو ہے یہ سفیت فارم ہے وائٹ فارم اس کو کہا جاتا ہے اور کچھ کاروبار کے لحاظ سے دیگر شوپ پر ان کو کنٹرول بھی حاصل ہے جس کی جلے کا آپ کو نمی بیہ کی وائلڈ ٹیم میں نظر آگی ہوگی جب وہ کھیلنے آئے تھے تو آپ لوگوں کو پتہ چل کیا ہوگا نمی بیہ آبادی کے لحاظ سے بہت چھوٹا سا ملک ہے اس کی ٹوٹل آبادی جو ہے وہ ٹوٹی فائیو لاکھ یعنی کہ ٹو پوائنٹ فائیو ملین ہے اس میں اس ملک میں کرکٹ کا یہ عالم تھا کہ قومی سطح پر کھیلنے والے کرکٹر جابز کرتے اور وقت ملتا اس میں کرکٹ کھیلتے تھے تاہم 2019 میں نمی بیہ کو فول ممبر سٹیڈس ملا اس کے بعد قومی کرکٹر کو سینٹرل کونٹریکٹ دیئے گئے کچھ دو سالوں میں تقریبا نمی بیہ کو ٹوٹی فائیو ٹی ٹوٹی انٹرنیشنل کھیلے اور ان میں سے ٹوٹی جیتے تھے یوں اسے والڈ کپ کوالیفائنگ گراؤن کھلنے کا موقع ملا اور اب دنیا اسے پہلی مرتبہ سپر ٹویل مرالا میں دیکھ رہی ہے کھلتے ہوئے دیکھ رہی ہے نمی بیہ میں انگلیس بولی چاہتی ہے نمی بیہ نام کی طرف مشکل ہے نمی بیہ نمی بیہ نمی بیہ نمی بیہ نمی بیہ نمی بیہ میں انگلیش بولی چاہتی ہے نمی بیہ میں نفظ نامیمب نامیب سے دکھ لائے یہ نامیب N-A-M-I-B سے یہ نکلا ہے جس کا مطلب وسیع جگہ کہا جاتا ہے جس کا مطلب مطلب ہے کہ وسیع جگہ ہے کھلی جگہ تو قرآن عرص بار اس ملک میں آپ کو بہت کھلی جگہ وہاں اور رہنے کو مل جاتی ہے ملک کی عبادی only 25 لاکھ ہے 2.5 ملین ہے تو پاکستان کے چھوٹے سیٹی سے بھی اس کی عبادی کم ہے پاکستان کے آپ کی چھوٹے سیٹی سے ہیں ان سے بھی ان کی عبادی اس کی عبادی کم پاکستان کی سیٹی میں بھی 2.5 ملین سے زیادہ لوگ رہتی ہیں 25 لاکھ سے زیادہ لوگ رہتی ہیں نمی بھی افریقی مالنگ میں واحد ملک ہے جس کی وزیراعظم ایک خاتون ہے اس کے بارے میں آپ نے سایت سننا ہوگا یا پڑھا ہوگا لیکن اس کا نام ہے سارا کوگن اور اس کا نام بھی کافی مسئلہ مشکل سے ہے لیکن سارا کے نام سے آپ لوگ اس کو جانتے ہیں کوگن اس کی جو فیملی میں اس کو نونانس کرنے تھوڑا مشکل ہوتا ہے اور نمی بیہ کی یہ چوتھی وزیراعظم ہے اور اگر آپ زمین پر تیز رفتار جانوار جیتا کو پسند کرتے ہیں جو لوگ جانواروں کا شوق رکھتے ہیں ان کے لیے اچھی انفارمیشن دے رہی ہیں سن لیں تو سب سے زیادہ چیتے آپ کو اسی ملک نمی بیہ میں دیکھنے کو ملیں گے اگر آپ لوگ نے کبھی کوئی ڈاکیمنٹری فلم جانواروں سے انیمل سے ریلیٹڈ دیکھی ہے تو آپ لوگ انہیں دیکھا ہوگا کہ یہ ملک انتہائی خوبصورت بھی ہے اور سب سے بڑی بات پہ اس میں آپ کو چیتے بہت زیادہ تعداد ہیں ملتے ہیں کھلی جگہیں ہیں چیتے کی سپیڈ بھی بڑی تیز ہوتی ہے تو اس ملک میں کافی پائے جاتے ہیں اور آپ نے کبھی ہالی ویڈ کی موویز وحیرہ دیکھی ہوں تو وہ بھی اس کو ترجیح دیتے ہیں یہاں پہ ویڈیوز بنانے میں اس ملک کو ترجیح دیتے ہیں نمیبیا کو ترجیح دیتے ہیں 2006 میں فلائٹ آف تی فوائنٹ اے سپیس آڈیسی اور 2015 میں میڈ میکس فیوری روڈ اس فیرس میں سے چند ایک جن کی فلم بندی جن کی ویڈیوز جن کی موویز نمیبیا میں بنائی گئی تھی یہاں پہ بنائی گئی تھی ان کو یہاں پہ فلمائش کیا گیا تھا اور روی زمین پہ سب سے پرانا سہرہ ہے اس میں اس میں ایک خاص چیز یہ بھی ہے کہ روی زمین پہ جو سب سے پرانا سہرہ ڈیزرٹ جو ہے نامیب ڈیزرٹ اس کو کہا جاتا ہے اس ملک میں ہے اور یہ ایراؤنڈ ایٹی میلین ایرز اولڈ ہے یہ والا جو سہرہ ہے اسی میلین سال پرانا ہے اس ملک کا دارہ حلافہ ونڈھویک میں بعض سڑکوں کے نام بھی بہت دلچسپ رکھے گئے ہیں اور وہ کس چیز کے پر کچھ مخصوص شخصیات ہوتی ہیں ان پہ رکھے گئے ہیں جیسے ڈیکٹیٹرز وغیرہ کی ناموں پہ رکھے گئے ہیں جیسے کہ فیڈل کاسٹرو سٹریٹ فیڈل کاسٹرو کا نام آپ نے سننا ہوگا اور رابرٹ موگائی کا نام بھی آپ نے سننا ہوگا اس کے نام پہ بھی رکھا گیا ہے رابرٹ موگائی ایوینیو ہے اس کے اس کا نام رکھا گیا ہے سٹریٹ کا نام رکھا گیا ہے اور نبیبی کے حالے سے ایک اور جیسے بات شیئر کرتی ہوں کہ یہ قانون تو آپ کو اکثر یورپی اور مغربی ممالک میں دیکھنے کو ملے ہوگا کہ جب جان کی حادثہ ہو سپیڈنگ اور دیگر خلاف ورجیوں پر مقامی پولیس رکتی ہے تو پریتھ لائزر سے ٹیسٹ کیا جاتا ہے کہ حادثہ کرتے ہیں ٹائم پہ جب حادثہ ہوا تو جو ڈرائیور تھا وہ کہیں ڈرنک تو نہیں تھا وہ نشے میں تو نہیں تھا اس نے الکول تو نہیں پھی ہوئی تھی نارملی آپ لوگوں کو یورپ میں یہ ساری چیزیں ملتی ہیں تو آپ لوگوں نے کبھی اس کے بارے میں سنا نہیں ہو گیا کیونکہ دوسرے کسی کنٹریز میں بھی ایسا ہوتا ہے تو میں نمیبیہ کے بارے میں آپ کو یہ انفرمیشن دے رہی ہوں شاید آپ لوگوں نے نہیں سنی ہوگی آج تک کہ نمیبیہ دنیا کا ایسا واحد ملک ہے جہاں ڈرنک اینڈ واک ایسا ڈرنک اینڈ واک کا ڈرنک اینڈ واک جو چیک اپ ہوتا ہے جو لوگ ڈرنک ہوتے ہیں جو پل پی ہوتی ہے آلکول پی ہوتی ہے نشے میں ہوتے ہیں چیک کرنے کے لیے بھی بریتھ لائز ٹیسٹ کیا جاتا ہے اگر پیدر چلنے والا بھی کسی حادثے کا شکار ہوا تو اس کی وجہ بھی ڈرنکنگ تو نہیں تھی اس لئے اس کو یہ ٹیسٹ اس کا بھی کیا جاتا ہے ایک بہت ہی دلچسپ بات کے سابق وزیراعظم نے آپ کو بتایا تھا کہ جو ڈرنڈ ٹرمپ ہے وہ جب گالاں کی لیڈر ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو وہ اس ملک کا نام دو باروں لیننگ کوشی لیکن نہیں لے پائے اداعی نہیں کر پائے اس طرح کافی مشکل نام ہے اس لئے تو اس بات کچھ کرکے کرکے کے حوالے سے نویبیا کا یہ سکارڈ ملک بھی ملک بھر سے چنیں گے صرف ایٹین کرکٹرکس میں سے پک گیا ہے اس ملک میں کرکٹ کے صرف نائے نو میدان پانچ کرکٹ کلاب اور سولہ کرداری ایسی ہیں جن کے پاس بورڈ کی طرف سے کونٹریکٹ ہے نویبیا کے کیپٹن جرار کا کہنا ہے کہ ہم ایک چھوٹا سا ملک ہیں جہاں بہت ہی کم لوگ کرکٹ کھیلتے ہیں اور عالمی کپ کے سپر ٹویل مرالا میں پہنچا ہماری بڑی کمیابی اور ہمارے لئے فخر کی بات ہے اس ورلڈ کپ میں جب ہم خصوصاً تین بڑی ٹیموں پاکستان انڈیا اور نیوزیلینڈ کے خلاف کھیلیں گے تو اس سے نہ صرف ہمارے کرکٹرکس کو زبردست ایکسپیرینس ملے گا بلکہ ہمارے ملک میں کرکٹ کے جنور بھی بڑھے گا جیسے ہم بہتر کھیل سکتے ہیں اپنا فیچر بنا سکتے ہیں اور مستقبل میں میدانوں میں تیاری کے ساتھ اتر سکتے ہیں تاہم وہ کہتے ہیں کہ ورلڈ کپ میں ہماری کوشش ہے کہ بڑی ٹیموں کو بھی بیٹنگ والنگ اور فیلڈنگ میں ٹف ٹائم دیں یہ ان کا جو کیپٹن ہے اس کا بیان ہے تو آئی ہوب کہ آپ کو میری چھوٹی سی باتیں پسند آئی ہوں گی جو میں نے آپ کو نمیبیا کنٹری کے بارے بتائیں جس کا کل سیکنڈ مارٹ سیکنڈ نومبر ٹوزاڈ ٹوینڈی بن کو میچ ہوئے تھا پاکستان اور نمیبیا کا اس کے بارے میں ابھی آپ کو دیکھ رید کی انفرمیشن اور اب میں آپ سے چاہوں گی اجازت پھر انشاءاللہ آپ کے ساتھ دوبارہ ملکات ہوتی ہے کسی نئی ویڈیو کسی نئی جگہ سب رکھیں گے اپنا خیال اور خاص طور پہ خیال رکھیں گے میری اس چینل کا ٹھیک ہے پھر انشاءاللہ ملکات ہوتی ہے لنچ ٹائم ہو گیا آپ کو ٹن ٹن کی آواز آ رہی ہوگی بارہ بجیے ہیں سو اپنا رکھیں گے خیال آپ سے ہوتی ہے باری گہن ملکات جیہ کو اجازت اللہ حافظ السلام علیکم